مرشد سخیلال شاباز کلندر کی نگری میں چھے شابان کا چاند ہے مرشد سخیلال شاباز کلندر کے عقیدت مند ملتان شریف سے ہمارے پیارے بھائی محمد عاشق کلندری اور ان کے ساتھی مرشد کی دربار میں پوری سنگت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کافلے بنا کر لنگر کی تیاری ہو رہی ہے سخیلال شاباز کلندر کی دربار میں ہر سال اسی طرح مرشد کی نگری میں حاضری کے لئے مرشد کی دربار میں پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشہ نصیب فرمائے بکرا کاٹا ہے لنگر چلائیں گے اور فیملیوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو اپنے افضو امان میں رکھے ہمارے بھائیوں کی فیملیوں کو صدا سلامت رکھے مرشد سخیلال شاباز کلندر کی دربار میں اسی طرح مرشد کے عقیدت مند آتے رہے دعا کرتے ہیں ازان کا وقت ہو چکا ہے آج چھے شابان کا چاند ہے سامنے چاند ہے بالکل عرص مبارک میں باقی دس دن رہ گئے ہیں دس گیارہ دن یہ سارا سامان بورچی وغیرہ روٹی پکانے والے لنگر پکانے والے لکڑیاں بھی ادھر سے لاتے ہیں صرف یہاں سے پانی لیتے ہیں اور سب کچھ بکرے وغیرہ جانور سب کچھ وہاں سے لاتے ہیں یہاں پر قرائے پر مکان لیتے ہیں ریسٹ آوس لیتے ہیں ایک دو دن جتنا بھی ٹھہرنا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ٹھہرتے ہیں مرشد کی زیارت کرتے ہیں عقیدت پرہ سلام پیش کرتے ہیں جو بھی لنگر نیاز اپنے حساب سے حصیت کے حساب سے لاتے ہیں وہ یہاں پر لنگر تقسیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشہ نصیف فرمائے شنشاہ کلندر کی نظر کرمو اللہ و آمین